اللہ 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 کیا جائے گا کمیٹیوں کے ذریعے سے حاصل کیا جائے گا دھوکہ دے کر حاصل کیا جائے گا وہ مال تباہ و برباد ہو کر رہے گا وہ ایک مثال ہے نا کہ جو انسان پتھروں سے تکراتا ہے تو پتھروں کا کچھ نہیں بگڑتا بلکہ اس کا سر پھوٹ جاتا ہے اسی طرح جو انسان اللہ رب العزت کے حکم کو توڑ کر مال حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مال کو تباہ کر بیٹھتا ہے برباد کر بیٹھتا ہے اور ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ جس مال میں سے زکاة نکالی جاتی ہے جس مال میں سے صدقہ نکالا جاتا ہے جو مال صحیح نیت کے ساتھ اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جاتا ہے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیا جاتا ہے اپنے پروسیوں کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے غریبوں کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے مسکینوں کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے اللہ رب العزت اس مال کو بڑھا دیتے ہیں موسیقی موسیقی